نئے کرز پروگرام کے لیے مذاکرات وزارت خزانہ میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تارفی سیشن کرز پروگرام اور نئے مالی ساتھ کے بجھر پر مشاورت پاکستان چھے رب دولر سے زائد کے بیل اوٹ پیکش کے لیے پورو میرے کراچی میں میٹرک امتحانات کے دوران بد انتظامی جاری دسمی جماعت کا ریاضی کا پرچا اوٹ پرچا سوشل میڈیا پر دستیا بورڈ انتظامیہ نقل مافیا کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام اسرائیل کی رفع کے بعد جبالیا اور زیتون میں شدید بمباری چوبیس کھنٹے کے دوران پینسٹھ فلسطینی شہید رفع سے تین لاکھ شہنیوں کی نقل مکانی غزہ میں شہدتیں پینتیس ہزار ہو گئی غزہ میں اسرائیلی فوج پر حماس کے تاپر دوڑ حملے الکسام برگیڈ نے دشمن کے نو ٹینکز تباہ کر دیئے پچاس اسرائیلی فوجی زخمی بھارت میں عام انتخابات کا چوتھا مرحلہ دس ریاستوں کی چھانویں نشستوں پر پولنگ مقبوضہ کشمیت کی خصوصی حیثیت کی خاتمے کے بعد پہلے الیکشن حریت تنظیموں کا مکمل بائیکوٹ کا اعلان آزاد کشمیر کے مسائل باہمی مشابرہ سے حل کریں مطالبات قانون کے مطابق پورے ہونے چاہیے صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا موجودہ صورت حل کا حل نکالنے کے لیے وزرعاصم پاکستان سے باق کروں گا تمام سیکھ ہولڈرز تحمل کا مظاہرہ کریں دشمن اناثر حالات کا فائدہ نہ اٹھا سکیں صدر سے آزاد کشمیر اسمبلی کے عرقان کی ملاقات مسائل کے حل کے لیے سیاستدانوں کو ہاتھ ملانا پڑے گا نفرت اور گالی کی بجائے پاکستان کا سوچیں مل کر نہ بیٹھے تو پالیمان سے بھی امید نہ رکھیں بلاول بھوٹو کا لاہور میں سیمینار سے خطاب عدالت اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم لانے کے ضرورت پر زور دے دیا کہا کہ آئینی ترمیم سے عدلیہ اور سائلین طاقتور ہوں گے شہید بھوٹو جیسے عدالتی قتل دوبارہ نہیں ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے اپنی انا قربان کر دی ہمیشہ فوج کا دفاق کیا اور کرتے رہیں گے عدلیہ ازاد ہوگی تو ہی انصاف ملے گا سابق صدر عارف علوی کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا ملک کے لیے بات چیتھی واحد حل ہے جس سے بھی بات کرنا پڑی کریں گے کل کا کردار اداف کرنے کے لیے تیار ہوں آئی ایف کے ساتھ مذاکراتی بیٹھ کار سے شروع وزیر خزانہ کے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ سے طبیل پروگرام کے لیے مذاکرات کا اعلان کہتے ہیں ٹیکس نیٹ آئی ایف کی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے ڈیٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے ٹریک سے نہیں ہٹیں گے تاجروں کو بھی ٹیکس دینا ہوگا معاشر استحکام کے لیے نشگاری ضروری ہے پاکستان میں انتخابات کے باوجود سیاسی بے یقینی برقرار مہنگائی پچیدہ سیاسی صورتحال اور سماجی تناؤ پولیسی اصلاحات کے نفاظ کو متاثر کر سکتا ہے معاشر پولیسز کے عدم نفاظ کم بیرونی فاننسنگ کے باعث کرزوں اور ایکسچینج ریٹ پر دباؤ کا خدشہ ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ نے ریپورٹ جاری کر دی ادھر آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسر پریز نے اپنے بیان میں کہا مذاکرات میں لچکدار معاشی ترقی کی بنیاد رکھنے پر پاکستان سے بات ہوگی خیبر پاکستونہ میں گورنر راش نہیں لگے گا علی امین گنڈاپور سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا سیاسی یتین کو سیاسی شہید بننے نہیں دیں گے گورنر ہاؤس سالجشوں کا گرڈ نہیں بنے گا صوبے کے لیے زیادہ سے زیادہ پنڈ زلانے کی کوشش کروں گا خالد مقبول صدیقی متفقہ طور پر ایمکیوم کے چیر میں منتخب خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت مرکزی اڈھوک کمیٹی کے احساس متحدہ کی آلہ سطح مرکزی کانسل تشکیل رہنے کا فیصلہ مرکزی کانسل تنظیمی اور سیاسی امور پر معاملت کرے گی ارکان کے ناموں کا اعلان جلد کیا جائے گا جماعت اسلامی کا سولہ مئی کو لاہور مانڈور پر کسان مارس کے اعلان حافظ نیم رحمان نے کہا کہ ملک میں ایک ارب ڈالر مالیت کی گندم درامت کی گئی وزیراعلا ہاؤس کی طرف مارس کریں گے احتجاز سے کوش کرائیں گے ملک میں بہتری صرف عوامی حکومت لاسکتی ہے فتح کا سفر شروع شاہینوں نے اڑان پکڑ لی آئلینڈ کو دوسرے ٹی ٹوٹی میں ساتھ وکٹوں سے شکست پاکستان نے ایک سو چورانمے رنز کا حدف تین وکٹوں پر حاصل کیا سیریز ایک ایک میس سے برابر محمد رزوان کے ناقابل شکست پچھتر رنز فقر زمانے چالیس گندوں پر اٹھتر رنز کی اننگز کھیلی شاہین افریدی کے تین عباس افریدی کے دو شکار شاہین افریدی کی کامیابیوں کا ایک اور سفر مکمل فاس بولر نے انٹرنیشنل کرکٹ کی تین سو وکٹیں مکمل کر لی قومی ہیرو نے آئلینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹی ٹوٹی میں اہم سنگے میل عبور کیا شاہین افریدی نے تین سو وکٹیں ایک سو پینتالیس ماچز میں حاصل کی ٹیسٹ کرکٹ میں ایک سو تیرہ ونڈے میں ایک سو چار وکٹیں حاصل کر چکے ٹی ٹوٹی ماچز میں چراف سی وکٹیں ازلان شاہ ہاکی کپ پہ فتح کے جھنڈے گاڑے چاندی کا تمگا جیتا قومی کھیل میں دوبارہ جان دال دی ہاکی کے میدانوں کے ہیرو وطن واپس پہنچ گئے لاہور ایڈ پورٹ پر قومی ٹیم کا شاندار استقبال بھولنے چاور کیے رانہ مشہود نے کہا کہ آج ہاکی کے کھیل سے پاکستان کا بچہ بچہ دوبارہ جڑ گیا پاکستان کو ہاکی میں کھویا مقام واپس لیلائیں گے کھلاڑیوں کاز ہم اپنے ہیروز کو بھولتے نہیں وزیراعظم شہباز ٹک نے قومی ہاکی ٹیم کو دعوت پر مدو کر دیا پنجاب حکومت کا قومی سکوارڈ کے لیے بیس لاکھ روپے انام کا اعلان میر کراسی مرتضی وحاب نے ہر کھلاڑی کو ایک ایک لاکھ روپے دینی کا اعلان کیا شمالی غزہ میں اسریل کے دوبارہ حملے مکینوں کو ایک بار پھر انخلاق کا حکم ظالم فورسز نے جبالیا کیمپ میں ٹینک داخل کر دیے بھوکے پیاسے ویگر فلسطینی ایک بار پھر جبری ویدخلی پر مجبور اسریلی تیاروں نے جبالیا پر ببانی بھی کی مزید پینتالیس فلسطینیوں کو شہید کر دیا شہدہ کی تعداد پینتیس ہزار سے تجاہوز کر دی ہماس نے اسریلی ٹینک پر بم گرانے کی ویڈیو جاری کر دی سیہونی فورسز نے جبالے میں پناہ غزین کیمپ کو نشانہ بنایا تھا ویڈیو میں دکھایا گیا الگسام برگیڈ نے کس طرح اسریلی ٹینک کو تباہ کیا اسریلی فورسز نے شمالی غزہ پر دوبارہ حملے شروع کر دیئے دنیا بھر کے طلبہ غزہ کی آواز بن گئے اسریلی مظالم کے خلاف جامعات میں احتجاز لندن کی یونیورسٹیز میں احتجاجی کیمپ طلبہ نے کیمپس کے نام آزاد علاقہ رفع کیمپ رکھ دی گئے امریکہ کی ہاروڑ یونیورسٹی کے امارت کا ہال اسریلی فورسز کی فائرنگ سے شہید صحافی شیری ابو آکلا سے منصوب سپین میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی جاپان میں احتجاز ٹوکیو میں ریلی نکالی گئے اور زمین کو مکنہ تیسی قوت کا سامنا ہے قرآئر سے طاقتور ترین شمسی توفان کی ذات میں سورت سے شواہوں کا اضافی اقنات جاری شمسی توفان دس مئی کی رات شروع ہوا آئندہ اٹھالیس سے بہتر گھنٹے تک اثر رہے گا توفان سے روشنیوں نے جنم لیا جنہیں اٹرینٹا جنوبی اپریقہ تک دیکھا گیا پاکستان میں شمسی توفان کے ساتھ کا فدشہ کم ہے سپارکوں کا علامیہ جاری خیبر پختونہا میں گورنر راش نہیں لگے گا علی امین گنڈاپور سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں گورنر کےپی فیصل کریم کنڈی نے کہا سیاسی یتین کو سیاسی شہید بننے نہیں دیں گے گورنر ہاؤس سازشوں کا گھر نہیں بنے گا صوبے کے لیے زیادہ سے زیادہ پنڈ زلانے کی کوشش کروں گا خالد مقبول صدیقی متفقہ طور پر ایمکیوم کے چیر میں متخب خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت مرکزی اڈھوک کمیٹی کے احساس متحدہ کی آلہ سطح مرکزی کانسل تشکیل رہنے کا فیصلہ مرکزی کانسل تنظیمی اور سیاسی امور پر معاملت کرے گی ارکان کے ناموں کا اعلان جلد کیا جائے گا اور چیرمن پی سی بی کی کپتان بابر آزم کو سب سے زیادہ 45 میچز جیتنے پر مبارک بات بابر آزم کو شرٹ پیش کی فاس بولر شاہین افریدی کو 300 وقتیں مکمل کرنے پر شرٹ دی گئی چیرمن پی سی بی کی دونوں شاہینوں کو مبارک بات اور روہ ہفتے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا میکنے موسمیات کے مطابق جنوبی پنجاب اور بلائیسن میں گردہ لوندھ ہوایے چلنے کا امکان گلگت پلتستان کشمیر میں چند مقامات پر بارش کی پیش گئی